کیا بیعت ضروری ہے؟ جی بہت ضروری ہے اللہ اور اس کے رسول کی بیعت یا خلیفہ وقت کی بیعت باقی رہے کہ پیری مریدی کی بیعت تو یہ فراد ہے اس سے بچنا ضروری ہے بیعت عربی میں کہتے ہیں بیچنے کو بیع تجارت اور سورہ توبہ میں آیا کہ اللہ نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں مومنین اس بیعت کے اوپر خوشیاں منائیں جو اللہ سے سودا کیا ہونے کہ دنیا میں اپنی زندگی اور مال اللہ کو دیں گے اور آخرت میں جنت اس کے بدلے میں یا نبی الاسلام جو بیعت لیتے تھے وہ اللہ کے بحاف کے اوپر ایک حاکم وقت کی بیعت تھی جو بعد میں خلیفہ راشدین نے بھی لی پیری مریدی کی بیعت اس کی کوئی شریع ایسیت نہیں ہے ہم اسے جائز سمجھتے ہیں اگر پیر بیعت لینے کے بعد آپ کو قرآن بخاری مسلم سکھائیں بجائے اپنے بابوں کی تعلیمات کے تو ٹھیک ہے ڈاٹر اسرار صاحب بیعت لیتے تھے اپنی تنظیمیں اسلامی کے لیے ہم کوئی اس کو نجائز نہیں کہتے ہیں یہ بھی ایک ذریعہ ہے ڈاٹر اسرار صاحب سمجھتے تھے کہ باقی تنظیمیں فارم بھرواتی ہیں میرے نزدیک سنت طریقہ ہے بیعت والا تو وہ بیعت لیا کرتے تھے اپنی تنظیم میں کسی کو شامل کرنے کے لیے اجتہاد کرتے تھے حالانکہ یہ بیعت وہ نہیں ہے جو خلیفت المسلمین کی بیعت ہے ہم جائز سمجھتے ہیں ہمیں پیری بریدی کے سسٹم سے یا تصوف سے جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے سسٹم کے بعد یہ قرآنوں سنت سے آپ کو نہیں جھوڑتے ہیں یہ اپنے بابوں کے ساتھ جھوڑتے ہیں ان کی تعلیمات کے ساتھ جھوڑتے ہیں شرک کرواتے ہیں آپ سے رسول اللہ کی مخالفت پر آپ لوگوں کو انہوں نے کھڑا کیا ہے ہمیں اس بیماری سے اصل میں ان سے اختلاف ہے باقی کوئی نہیں جو مرضی کرے ٹائم کی عمد تاکہ کوئی پیر لے کے آؤ ایک وہ پیر تھا پیر نصیر الدین صاحب جن کو آخری وقت میں سمجھ آئی ان کو کوئی مرید ہونے جاتا تھا تو وہ کہتے تھے بھئی اللہ سے مانگنا ہے میں کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا مجھے بھی دعاوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے لیکن انہی کے بیٹوں نے انہی کے نام کے اوپر جس قسم کا شرک کھڑا کیا ہے پرانے بزرگوں کے ساتھ بھی جو شرک لوگوں نے منصوب کیا ہے این ممکن ہے کہ وہ خود توحید کی بات کرتے رہے ہوں ویسے مارے نزدیک تو مجارٹی ان میں سے خود بھی یہی کچھ دے اللہ ماشاءاللہ یہ بھی پیر نصیر الدین صاحب کو تو اب سمجھ آئی نا پیر نصیر الدین صاحب خود جن کی اولادیں ہیں ان کی تو ساری تعلیمات شرکی ہیں یہ تو ان کو بیچ میں ایک سمجھ آگئی نا ان کو وابی کہنا شروع کر دیا انہوں نے آلہ کے پیری مریدی مزار پر بیٹھے ہوئے سب کچھ صرف انہوں نے ایک کتاب لکھی کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے باقی پورا سسم ان کا وہی چال رہا تھا ایک بات حضم نہیں ہوئی ہے کتابیں ان کے خلاف آئی ہیں کہ یہ کیکر کا درخت ہے جو ہمارے علیہ السنت کے ہاں نکل آئے جس کو کوئی پھال نہیں لگتا اور کیا کیا نام ان کے رکھے مجھے تو یہ بھی خطرہ زہر دے کے نہ مار دیا ہو کیونکہ وہ بڑے چپلی دنیا سے گئے ہیں کتنی ان کی ایج بھی نہیں تھی وہ آخری وقت میں کافی تنگ بھی تھے وہ اس حوالے سے کیونکہ وہ ان کی اپنی گدی پہ بھی وہ دو ڈیوینز ہو چکی بھی تھی یہ روایتی سسٹم کے خلاف بولتے تھے اور میری ان سے ملاقات بھی دوہزار ساتھ میں ہوئی ہے میری ادایت کا ثبت بننے والے چند لوگوں میں سے ایک پیر نصیر الدین صاحب بھی ہیں رحمہ اللہ تعالی اللہ تعالی ان کی غلطیوں سے در گزر فرمائے انہیں نیک کاموں کا عجر دے انہوں نے مرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی ہے پیری مریدی کی شریح حیثیت یہ آپ کو گولڈا شیف سے کتاب مل جائے گی ایک انہوں نے اور کتاب لکھی ہے اور پیری مریدی کی شریح حیثیت جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس میں پیری مریدی کو انہوں نے وہ کی ہے اس کے ساتھ کہ آپ سوچ نہیں سکتے کوئی پیروں کا نام ماننے والا وہ نہیں کرتا اور ایک پیر میں وہ کچھ کی ہے اور ایک اور کتاب انہوں نے لکھی ہے شیخ عبدالقادر جنانی کی تعلیمات کی روشنی میں توحید کے موطی یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے اردو میں کتاب ہے اس میں انہوں نے شیخ عبدالقادر جنانی کی ایک کتاب ہے فتوح الغیب توحید کے اوپر بہت کلاس کی کتاب ہے ننگی توحید ہے یہ اتنی زبردست کتاب ہے کہ امام ابن تیمیہ نے اس کی شرح لکھی ہوئی ہے اور اس کتاب کے وہ چند جملے آپ ان کے پلیٹ فارم سے پڑھ کے نہیں سنا سکتے ہیں ایسی ننگی توحید بیان ہوئی ہوئی ہے تلوار کی طرح ننگی ہے ننگی سے مراد بندانہ نگا سمجھے ہو ننگی کا لفظ جب ہم یوز کرتے ہیں اس مراد تلوار جیساں ننگی تلوار لشکدی ہوئی ہو دی ہے نا کوئی کسی کو ویم بھی نہیں آتا کہ یہ تلوار ہے یہ کوئی اور چیز ہے تو وہ کتاب آپ پڑھیں وہ میں نے کتاب پڑھی تھی ایک اور ان کی کتاب ہے استعانت اعانت اور استعانت کی شریح حیثیت جس میں انہوں نے جو لوگ جا کے قبروں سے مرے بزرگوں کو پکارتے ہیں انبیاء کو اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں ان کے اس عمل کو شرک ثابت کی ہے اور اندازہ کریں مفتی احمد یارخان صاحب نائمی جال حق جنہوں نے لکھی گجرات کے احمد صاحب بریڑوی صاحب کے پوتا شاگرد اس کتاب میں جو غیر اللہ کو پکارنے کے دلائل ہے نا ان کی بھی انہوں نے گریفت کی ہوئی ہے ان کا مفتی صاحب کی کتاب کو منشن کر رہے ہیں یہ ان کی کلاس کی تین کتابیں ہیں پیری مریدی کی شریح حیثیت جس کے اندر انہوں نے یہ فطول غیب کی ساری وہ چیزیں دیئے ہیں اور اعانت اور استعانت یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنا اس کی شریح حیثی ہے یہ تین کتابیں اگر آپ کو موقع ملے میں نے تو کافی ساری وہاں سے خرید کے فری بھی تقسیم کی تھی کبھی آپ اسلامباد آپ کا جانا ہو جی لیون میں گوڑا شریف جائیں آپ پیر مصیر الدین صاحب کی کبر پر تو ضرور جائیں ٹھیک ہے ایک مواحد آدمی تھا ان کے لیے دعا کریں ماں اور ماں جو بات سٹال لگے ہیں ادھر سے ان کی وہ آپ کو ایک کتابیں مل جائیں تو آپ وہ خریدیں ضرور